موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلیل الزیم ناظرین جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ غیبت سغرہ ہے کیا اسی طرح آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ غیبت سغرہ کے اسباب کیا تھے اور غیبت سغرہ ختم کب ہوئی اور غیبت کبرا کے شروعات کب ہوئی وقت کے امام سے تبارہ اجازت لے کر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں گیارہویں امام امام حسن اسکری علیہ السلام نے اپنی چھ سالہ امامت کے دوران تقییہ کی حالت میں خفیہ زندگی گزاری کیونکہ خلیفہ وقت متمد عباسی نے آپ کے تعلقات محدود کر رکھے تھے امام کی شہادت کا پردرد واقعہ سن دو سو ساٹھ ہجری قمری ومطابق آٹھ سو چہہتر اسوی کو پیش آیا جیسا کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بارہوے امام جو کہ حضرت امام حسن اسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں ان کی امامت آشکار نہیں ہوئی تھی امام نے اپنے جانشین کا اعلانیہ تغرر نہیں کیا تھا امام کے شیعہ و باسیوں کے ظلم و ستمزید حکار چکے تھے خلیفہ متمد امام کے جانشین کی تلاش میں تھا کہ امام قائم کو گرفتار کر سکے خلیفہ وقت کے سازشوں کی وجہ سے امام نے اپنے فرزند کو آشکار نہیں ہونے دیا تھا سن دو سو ساٹھ ہجری قمری میں امام حسن اسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند امام مہدی نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی اسی دن سے امام زمانہ کی غیبت کا آغاز ہوا اور یہ غیبت سن تین سو انتیس ہجری قمری تک جاری رہی تین سو انتیس ہجری میں امام علیہ السلام نے اپنے آخری نائب علی ابن محمد سمری کو خط لکھا جو کہ امام کے آخری نائب تھے امام جو خط لوگوں کو لکھا کرتے تھے اس کو توقعی کہتے ہیں جب علی ابن محمد سمری کے زندگی کے آخری دن آئے تو امام کو انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ مولا میرا جانشین آپ کسی قرار دیتے ہیں تو اس خط کے جواب میں امام نے علی ابن محمد سمری کو جواب دیا کہ اے علی ابن محمد سمری اللہ آپ کے بھائیوں کو آپ کی موت پر صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے عجر کو عظیم کریں آپ چھے دن بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے بس اسباب سفر آمادہ کریں اور کسی کو اپنا وسیم نہ بنائیں جو آپ کا قائم مقام ہو اس لیے کہ غیبت تاما کا وقت آ چکا ہے اور اللہ کے اذن کے علاوہ میں ظاہر نہیں ہوں گا اور یہ ظہور ایک طولانی زمانے کے بعد ہوگا کہ جب دنیا ظلم جور سے بھر جائے گی اور لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے انقریب کچھ میرے شیعہ میرے مشاہدے کا دعویٰ کرتے آئیں گے یاد رکھو جان جاؤ کہ جو کوئی بھی سفیانی کے خروج اور آسمانی صدا کے آنے کے پہلے میرے مشاہدے یعنی مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ بہت بڑا الزام لگانے والا جھوٹا ہے پس اس طوقع مبارک کو سیل کیا گیا جب علی بن محمد اسمری کو یہ توقعی ملی اور چھٹا دن آیا تو لوگ ان کے پاس آئے ان سے سوال کیا کہ آپ کے بعد جانشین کون ہے تو آخری نائب نے جواب دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا یہ عمر کیسے پہنچائے گا یہ وہ آخری جملے تھے جو کہ آخری نائب سے سنے گئے یہاں سے غیبتِ کبرا کا آغاز ہو گیا ناظرین ہر وہ دل کی جس میں امام وقت کی زیارت کی خواہش ہے اللہ آپ کی خواہشات کو پورا کرے اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور اللہ ہماری ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اپنی گفتگو کا اختتام میں ان اشار کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ تم آتے محمد کی تصویر بن کر جہاں کو دکھاتے جمال محمد حرم شادمہ ہو کے آواز دیتا ذرا اس طرف ایک نظر چلتے چلتے نبی کے علم کا مبارک تھرہرا تمہاری فضاؤں میں کھل کے جو اڑتا تو حیرت سے خود دم بخود ہو کے رکتی زلالت کی تنداندیاں چلتے چلتے یہ سوچا تھا ہم نے کہ آ جاؤ گے تم میری زست کی دو پہر ڈھلتے ڈھلتے ہمیں کیا خبر تھی کہ وعدہ تمہارا قیامت سے مل جائے گا چلتے چلتے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پر کومنٹ کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں آپ سب کی دعاوں کی طلبگار میں سنائے زیرابدی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ